معاون اخصوصی وزیر آزم صاحب آپ اتنے رسوہ ہوں گے کہ رسوائی کے علاوہ آپ کی جھولی میں کچھ نہیں گرے گا کیر ٹیکر وزیر آزم لانے کی کیا بات ہے آپ تو خود کیر ٹیکر ہیں اور ان سے ہی ایسے بندوں کو لگا کر پنجاب اور کے پی کے والوں کو کیر ٹیک کروانی ہے تو خود ہی لگ جائیں کانٹینیو کریں آگے سیویلین موشلو جاری رکھیں بقول شکریہ والانہ صاحب پہلے تو میں سینیٹر صاحب کی اس بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ تین دفعہ ہمیں حکومت ملی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے پاکستان کو دنیا میں باعثت مقام دیا ہے ہم نے بھارت کے پانچ دھماکوں کے مقابلے میں چھے ایٹمی دھماکے کی ہیں ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ موٹر ویز دی ہے سینیٹر صاحب جب پشاور سے اسلام آباد آتے ہیں تو ڈیڑ پونے دو گھنٹے میں اس موٹر ویز پر چڑھ کے آ جاتے ہیں نواز شریف کی جائداد پچیس سکروڑ سے پچیس ارب ڈالر تک پہنچ گئی نواز شریف یہ پرانے محلے لاہور کے پرانے محلے سے ایون فیل میں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ مریم نواز جو کہ پرائمری سکول میں پڑھتی تھی وہ باہر کی یونیورسٹیوں میں اور آپ وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے ماشاءاللہ یہ بھی آپ نہیں کیا یہ پتہ نہیں آپ نے کس کو کہہ دیا کہ کس پرائمری سکول میں پڑھتی تھی مجھے بات تو کرنے نے دیجئے ولانا صاحب اگر آپ ہی نے بات کرنی ہے تو مجھ سے نہ پوچھیں گو سر 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 یہ پاکستان کا وہ سب سے پرانا سنتی گروپ ہے اتفاق جو فاؤنڈریز ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑا انکم ٹیکس پہ ان کا ادارہ تھا اگر اللہ نے کسی کو کاروبار میں برکت دی ہے تو ان کو کیا ہی تر یہ بھی کام کریں یہ دوسرے کوئی مال پہ کیوں یاشی کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں عمران خان صاحب نے کبھی زندگی میں کوئی کام کیا ان کے گھر کا تو خرچہ بھی ان کے پارٹی کے لوگ اٹھاتے ہیں ملک کو ورل کپ دیا شوکت خانم دیا ون نائنٹی ملین پاؤنڈ سے الکادر یونیورسٹی بنا دی اور کیا چاہیے وہ آپ کے وزیر اظم کہہ رہے تھے اگر میرے پاس ون نائنٹی ملین پاؤنڈ ہوتا تو میں دانی سکول بنا دی انہوں نے وہ دانی سکول سے بڑا پروجیکٹ ہے تو شاباز دیں نا آپ ان کو ہاں جی بالکل شاباز دیں گے کہ پاکستان کا وہ روپیہ جو پاکستان کے خزانے میں آنا تھا وہ ایک بیلڈر کے ایک آنٹ میں سپریم کورٹ میں چلا گیا اور یہ کیس بھی جلد فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کیا اس میں قانونی تھا اور کیا غیر قانونی تھا انہوں نے ملک کے وسائل پہ اپنی سیاست کو چلایا ہے اور ملک کو تباہی اور معاشی گھڑے میں پھینک دیا ہے اس سے نکالنے کے لیے چودہ ماہ میں جو ہم سے سب سے بڑا جو کام ہم کر سکتے تھے کہ پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی بمائے ان کے لیڈر کے بمائے ان کے تمام فائننشل ایکسپرٹس کے کہ ہم ڈیفائلٹ ہونے جا رہے ہیں یہ ہم نے چودہ ماہ میں پاکستان کو ڈیفائلٹ ہونے سے بچایا ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ڈی پی آخری سال ان کی چھ پرسنٹ تھی تو ان کو کہیں ان کی ایوریج بتا دیں ایوریج ان کی دو پرسنٹ سے بھی نیچے ہے چار سال کی اور آپ پاکستان مسلم لیگ کی جی ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں یہ ایوریج پانچ پرسنٹ ہے پاکستان کو ہم نے دنیا کے میں معاشی مقام پہ اس کو ترقی دی ہے ہم ستائیس ان ملکوں میں شامل ہونے جا رہے تھے جو ترقی آفتہ ملک ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کے جو عالا کار جن کے یہ عالا کار ہیں ان کی وجہ سے ہماری حکومت کو گرا دیا گیا یہ تو بات سب کے سامنے آگئی ہے کہ جو یہ پاناما پیپرز کا کیس تھا اور اس میں ان کو نواز شریف صاحب کو ناہل کیا گیا تھا اس کے پیچھے کیا سازش تھی میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ چار سال میں اپنا ایک کارنامہ بتا دیں ایک ہم نے پاکستان میں پہلا ترمینل بنایا ہے ایک کارنامہ ایک بتا دیں